اللہ علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہے خرید سے پہلا ٹی ٹونٹی جو انگلینڈ اور پاکستان کا بھارش کی نظر ہو گیا چانسیس تھے پاکستان کے جیت جاتا لیکن دوسری طرح میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان کے لیے پرابلم ہو سکتی کیونکہ اگر انگلینڈ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ رن بھی کرتا تو پاکستان جیسی ٹیم کا آپ کو سب کو پتا ہے کہ کچھ بھی کر سکتی ہے ٹوٹل آرام سے چیز بھی کر سکتی ہے اور ہار ب شاید لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا کہ ایک سو ساٹھ رن یا ڈیڑھ سو رن نہ چیز کر سکے دیکھیں پہلے جو ٹی ٹونٹی پہ جو ٹیم کھلائی گئی اس پہ خیر میں نے زیادہ بات نہیں کی تھی لیکن میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں فخر زمان کو اگر آپ دیکھیں کپتان اور جو ہمارے مذبا علاق ہے وہ پروپر چانسز دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں دس بارہ میچز ہو چکے ہیں فخر نے کوئی اچھا پرفارم نہیں کی ابھی تک لیکن اس کو چانسز دے رہے ہیں ایک طرف آپ حیدر علی کو لے کے جاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں جی بہت زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پہلا میچ نہیں کھلایا اور آپ دوسری طرف فخر زمان کو پروپر آپ چانسز دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں اگر فخر زمان کو آپ پروپر چانسز دیتے ہیں تو پھر اور پلیئرز بھی ایسے ہیں جن کو مذبا علاق صاحب کو اسی طرح ہی چانسز دینے چاہیے کیونکہ پسند نہ پسند نہیں ہونی چاہیے اگر آپ فخر زمان کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اچھا ٹیلنٹ ہے ہمیں اس کو کنٹینو چانسز دینے چاہیے پھر اور لوگوں کو بھی دینے چاہیے ہاریس رویل کو کھلایا گیا پہلا ٹی ٹونٹی میچ میرے ساب سے آسنین کو ٹی ٹونٹی میچ کھلانا چاہیے تھا اگر آپ بنگلہ دیش کا گیز دیکھیں اس نے چار آور میں بیس رنگ دیئے اور دو وکٹس لیے جو لاس سیریز ہوئی تھی آگیز بنگلہ دیش پی ایسل میں بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے ت کھلا دے تو ہسنین کا چانس پہلے بنتا تھا یہاں پہ فیوریزم نظر آتی ہے اچھا اگر آپ نے ہاریس رویل کو کھلایا بھی تو ہاریس رویل سرکل میں یا بیچ میں آور کرنے والا بولر نہیں ہے آپ نے سرکل میں ایک آدھ آور کرا دیا بیچ میں ایک آدھ آور کروایا بس ختم آپ نے آخری دو آور اس کے رکھنے ہے ٹی ٹونٹی میں کیونکہ سپیشلسٹ ہے وہ ٹی ٹونٹی کا جس کی ویسے آپ اس کو کھلاتے ہیں لاس آور میں یورکرز کرے گا سلو ون کرے گا ت اس طرح پر اگر آپ نے بیگ بیش کی وجہ سے اس کو کھلایا ہے تو اگر آپ نے اس طرح اس کو کھلایا اسنین کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں اسنین کی پیس اچھی ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں جی ٹیسٹ کرکٹ کا بولر نہیں ہے ٹی ٹونٹی کا ریگولر میمبر ہے تو اس کو کھلانا چاہیے تھا آپ کو اب مجھے نہیں لگتا اس کو آگے کہیں میچز ملتے ہیں یہ نہیں ملتے کیونکہ آمیر کھلے گا شاہین افریدی کھلے گا آریس روگ نہیں کھلے گا تو وہاں آ جائے گا اس کو پتنی چانس دیتے ہو آپ لوگ نہیں دیتے تو یہ چیزیں دیکھو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو لڑکا بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کو کھلائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آریس روگ کو کھلانا چاہیے تو کہ میری نظر میں نہیں تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں پھر اس کو use تو کر رہے ہیں بات وہی ہو جاتی ہے نا یار پسند نہ پسند چلتی ہے جس کو نہیں کھلانا اس کو نہیں کھلانا پھر میں کچھ باتیں بولوں گا پھر بولیں گے جی یہ تاسوبازی کی طرف چلا جاتا ہے یہ باتیں اس قسم کی کرتا رہتا ہے یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دوسری بات یہ بابر آزم کی بات کروں گا کہ وہ کاؤنٹی کھیلیں گے جب ٹی ٹونڈی سیریز پاکستان کی ختم ہوگی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہاں ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگ میں بابر آزم کی کاؤنٹی کھیلنے کی بات نہیں کر رہا لیکن جب آپ کو domestic season شروع ہوگا تو بابر آزم کو وہاں ہونا ضروری ہے یا نہیں ہونا ضروری ہے ضروری ہے نا کیونکہ آپ آپ کا پاکستان کا سب سے ٹاپ کا پلیر ہے اس کو domestic cricket کھیلنی چاہیے یا نہیں کھیلنی چاہیے آپ کے cricket board صاحب نے اس کو NSC دے دی کہ جائے آپ جائے جا کے کھیلیں یار مجھ سے کچھ لوگوں نے سوالات کی ہے domestic cricket کی اوپر میں نے ان سے پتا کیا بات بولی میں نے بولا میں ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو نسی کے اندر لوگ آئے جو کوچیز رکھے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد zero ہے سب کچھ کچھ بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اب بولا ہے جی ندیم خان صاحب نے بولا جی کہ جن جن لوگوں کا جن جن کوچیز کا department سے تعلق ہے وہ نو سی لے کے آ جائیں تو یار یہ ہمیں پہلی پتا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے کرنے یہی سب کچھ ہے آپ لوگ کبھی بھی سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگ جب خود merit پہ نہیں آئے تو آپ لوگ نیچے کیا merit لے کے آئے تو میں نے تو یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں کیا ہے کہ اب اتن چیزوں پہ بات کرنا فضول اب سی پاکستان ٹیم کے پر بات کرو بس وہاں کیا اچھا ہو رہا ہے وہاں کیا برا ہو رہا ہے کیونکہ نیچے خیر اوپر بھی سیاست چلتی ہے لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں یار اب تم رک جاؤ تم نئے لوگ آ رہے ہیں انسی اے کے اندر کوچز نہیں آئیں گے ان کے اوپر بات تم ابھی مت کرو سسٹم بڑا چاہ گا میں اس ٹیم بھی بولتا تھا دوستی یاری یس مین پسند یہ چلتی رہے گی اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ لاتے ہی یس مین ہیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ انسی اے کے جو ڈریکٹر ہے یا وہ پاکستان کا بہت ٹاپ کا نام ہو وہ آنا چاہیے یا ایسا بندہ آنا چاہیے جس نے چاہے باہر سے لاؤں چاہے پاکستان کو جس نے واقعی کوئی لیول فور لیول فائف کوچنگ کورسز کیوں جس کا بڑا ایکسپیرینس ہو یہ بندے آنا چاہیے اس کے علاوہ دو چار سال مینجر بن گئے گے ٹیموں کے فرنچائز کے بن گئے مینجر اس کو لے کے آگے یہ تو کوئی سسٹم ایسے تو کوئی سسٹم میں نہیں آتا یہ تو سب کو پتا ہے یہ میں بول رہا ہوں تو کیا ہوگے لیکن سب کو پتا ایسا کوئی سسٹم میں نہیں آتا تو پاکستان کرکٹ کے انتر کبھی بھی میریڈ نہیں ہو سکتی ہے جو ٹی ٹونٹی کی ہم نے بات کی ہے کہ اب اگر آپ بابر آزم کو پرمیشن دیتے ہیں تو پھر آپ ہر کسی کو پرمیشن دیں گے تو پھر ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کا فائدہ فائدہ کہ آپ کے جب پاکستان کے ٹاپ پلیئرز جب نہیں کھیلیں گے تو بھائی تو فائدہ کے ڈومیسٹک کرکٹ کروانے کا صرف لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور دپارٹمنٹ کرکٹ کا مہنے سونا بات ہو رہی ہو کوئی نہیں ہوتی سب بیوکوب بنا رہے ہیں کوئی دپارٹمنٹ کرکٹ نہیں ہوگی بھی بیوکوب بنا رہے ہیں انشاءاللہ تالہ میچ کے بعد دوبارہ بات کریں گے دیکھتے ہیں امید ہے مجھے کہ پاکستان یہ ٹی ٹونٹی جیتے گا کیونکہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ انگلنڈ سے اچھی ٹیم ہے ہاں آپ انگلنڈ میں کچھ چینجنز ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے میچ میں جیسن روئی نہیں تھے ڈیویڈ ویلی نہیں تھے اور ڈینلی نہیں تھے یہ تینوں ہو سکتا واپس آج ہے کیونکہ جس طریقے سے انگلنڈ کی جو بیٹنگ فلوپ ہوئی ہے بینٹن کے علاوہ کسی نے رز نہیں کیے تو ہو سکتا یہ تینوں واپس آج ہے اگر یہ تینوں واپس آتے پھر ان کی جو بیٹنگوں بہت تگڑی ہو جائے گی لیکن بولنگ ابھی بھی تھوڑی سی حل کی ہے پاکستان کو ٹاؤس جیت کے پہلے بولنگ کرنی چاہیے کیونکہ بیٹنگ جو ہے پاکستان چیز کر سکتا ہے انگلنڈ کی اتنی اچھی بولنگ لائن اپ نہیں ہے اللہ حافظ